سبسکرائب کریے ٹیکی آسل یوٹیوب چینل کو ساتھ میں لگا بیل ایکن کو بھی پریس کریے تاکہ آپ کو ملے میری ویڈیوز کے اپ ڈیٹ سب سے پہلے دیکھنے کے لئے ہیلو کھانیز ویلکم تو ٹیکی آسل یوٹیوب چینل اور گئیس 2019 کے اگر ہم بات کریں تو سیمسنگ فل موڈ میں ویلیو فور منی ڈیوائس ہم کو دینے کے لئے کیونکہ اگر آپ دیکھو گے سیمسنگ ایم سیریز ایم ٹین ہوگا ایم ٹینٹی ہوگا یا ایم ٹھٹی جو آنے والا ہے اس کے بارے مگر ہم بات کریں سارے کے سارے فون یہاں پر ویلیو فور منی ہے اس کمپیر ٹو سیمسنگ جو پہلے ہمیں پروائیڈ کر آتا تھا لیکن سیمسنگ کی ابھی بہت جلدی انڈیا میں لانچ ہونے والی سیمسنگ کی اے سیریز جس میں آپ کو اے ٹین اے ٹھٹی اور اے ففٹی دیکھنے کو ملے گا اور سب سے بڑی سمارٹ فون جو رہنے والے وہ رہنے والے سیمسنگ گالیکسی اے ففٹی تو اس کی سپیسیفیکیشن بھی لیک ہو چکے پرائیس پوائنٹ بھی لیک ہو چکے کیا کچھ آپ کو دیکھنے کو ملے گا کیا کچھ آپ کو ساری چیزیں اے ففٹی میں دیکھنے کو ملے گی اور کیوں یہ اتنا دھماکے دار سمارٹ فون ہے آج کی اس ویڈے میں میں ساری چیز آپ کو بتانے والے ہو تو سیمسنگ گالیکسی اے سیریز لانچ کب ہونے والی ہے تو یہاں پر یہ سٹرونگ لیک نکل کے آئیے یہاں آپ ایک حساب سب بول سکتے ہو کنفرم ہیے کہ یہاں پر 28 فیبرری کو انڈیا میں لانچ ہوتے ہوئے دیکھ جائیں گے سامسنگ گالیکسی اے سیریز اب اس میں کتنے سمارٹ فون لانچ کریں گے بھائی اس کا پتہ نہیں ہے لیکن یہاں بتائے جارے کہ تینوں کے تینوں سمارٹ فون آپ کو 28 فیبرری کو انڈیا میں دیکھنے کو مل جائیں گے اب اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پر یہ فون کے سپیسیفیکیشن کے بارے میں اس کے بعد میں میں آپ کو لاس میں پرائیس پون کے بارے میں بتاؤں گا یہ 50 کے ہم بات کریں گے کیونکہ سب سے بڑیہ ڈیوائز یہاں پر یہ رہنے والے ہیں بیلوڈ ڈیزائن سے یہاں پر ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر اگین آپ کو گلوسی ڈاب کا ڈیزائن دیکھنے کو ملے گا بیک میں ٹرپل کیمرہ کا سرپ دیا اور کافی اچھا یہاں پر دیکھنے کو یہ سمارٹ فون دیکھ رہے تو ڈیزائن کے معاملے میں ایم سیریز کے کمپیرز میں آپ کو یہ سیریز میں بیٹر ڈیزائن دیکھنے کو ملنے والے ہیں ڈسپلے کے بارے میں بات کریں تو یہاں اپر آپ کو 6.4 انچ کا ڈسپلے ملے گا آپ کو انفینٹی یو والے ڈسپلے دیکھنے کو ملے گا لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ یہاں پر بھی سیمسنگ نے یوز کر رہا ہے سوپر ایمولیڈ ٹیکنولوجی تو یہاں پر آپ سمجھ سکتے ہو کہ سیمسنگ کا ایمولیڈ ڈسپلے وہ بھی فل ایج دی ریزولیشن انفینٹی یو کے ساتھ میں کترا زبردست رہنے والے ہیں تو ڈسپلے کے معاملے میں یہ فون کا آپ کو 10 out of 10 دینا ہی پڑے گا پرائیس پوائنٹ کو دیکھتے ہوئے ریزولیش کی بارے میں بات کریں تو یہاں پر بتا جائے رہا ہے آپ کو دو ورنڈ میں دیکھنے کو ملے گا ایک 4GB 64GB اور ایک 6GB 128GB اور SD card کا slot بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا پرفارمنس کے بارے میں بات کریں تو یہاں پر آپ کو Exynos کا 9610 کا chipset دیکھنے کو ملے گا چونکہ پچھلے سال یہاں پر launch ہوا تھا اور آپ اسے بول سکتے ہو 10NM technology پر بنا ہوا ہے اور ساتھ میں ایک October کا processor ہے Mali کا G72 MP3 کا GPU بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ بار کم Samsung نے کنجوسی نہیں کریے اگر Snapdragon اگر آپ compare کرتے ہو تو اس 660 سے آپ بول سکتے ہو slightly better ہے تو پرفارمنس کے معاملے بھی یہاں پر Samsung نے کنجوسی نہیں کریے اچھی decent gaming وغیرہ اور day to day task میں آپ کو یہ perform کر کے دے دینے والے ہیں کیمراز کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ یہ فون کا highlighting feature ہے یہاں پر آپ کو back میں triple camera کا setup دیکھنے کو ملنے والے ہیں 25 megapixel کا آپ کو primary camera ملے گا F1.7 aperture کے ساتھ میں secondary camera آپ کو 5 megapixel کا depth sensing والا دیکھنے کو مل جائے گا اور 3rd camera آپ کو 8 megapixel کا ultra wide angle lens والے دیکھنے کو مل جائے گا تو camera یہ فون کا کابی سوٹ زبردست دیکھنے کو ملنے والا ہے selfie camera کے بارے بات کریں تو یہاں پر آپ کو 25 megapixel کا F2.0 aperture والا selfie camera بھی دیکھنے کو مل جائے گا تو camera's on paper کافی زبردست دیکھ رہے تو Samsung کے camera آپ سبھی کو بتا ہے mid range میں بھی کافی وڑیاسی دیکھنے کو مل جاتا ہے تو یہ کیاں پر یہ فون کا کافی آپ کو اچھا دیکھنے کو ملنے والا ہے android version اور ui کے بارے بات کریں تو یہاں پر out to the box بتا ہے جب آپ کو پائے دیکھنے کو ملے گا تو Samsung one ui پر یہ run کرنے والا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پر یہ فون کے fingerprint scanner وغیرہ اور sensors وغیرہ کی تو fingerprint scanner کے اگر ہم بات کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو in display fingerprint scanner دیکھنے کو ملے گا under 20,000 کی price point پر بہت ہی بڑی بات ہے اور in fact یہ Samsung provide کر رہا ہے believe نہیں ہوتا ہے لیکن believe کرنا پڑے گا کیونکہ Samsung 2019 میں change ہو چکا ہے تو یہاں پر آپ کو in display fingerprint scanner ملے گا face unlock کا feature بھی مل جائے گا اور sensors میں بھی کوئی کمی نہیں ہے آپ کو سارے sensors دیکھنے کو ملنے والے ہیں battery life کے بارے بات کریں تو یہاں پر آپ کو massive 4000 mh کی battery دیکھنے کو ملے گی type c کا port ملے گا fast charging کا support ملے گا fast charger box میں ہی دیکھنے کو مل جائے گا تو یہ پورا package آپ کو Samsung Galaxy A50 میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا بہت ہی جلدی area میں اب سب سے main بات آتی ہے بھائی Samsung اسے price point کیا رکھے گا تو یار strong leaks اور source کے according یہاں پر یہ phone آپ کو 20,000 کے اندر کی price point پر دیکھنے کو ملنے والے strong leak ہے یار 17 سے 18,000 یہ price point پر آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور believe me اگر 18,000 کے اس پاس بھی اگر اس کی pricing Samsung رکھ دیتا ہے performance اچھی ہے display اچھ ہے camera اتنا بڑی ہے battery life ہے fast charging ہے type c ہے ساری کی ساری چیز یہاں پر Samsung نے ہمیں یہ phone میں all rounder کے حساب سے provide کرے ہیں اگر یہ 18,000 یا 19,000 بھی اگر آپ لے لو اگر 20,000 کے اندر یہ آ جاتا ہے definitely market میں دھماگا کر کے رکھ دے گا اور all rounder کے phone میں آپ بول سکتا ہے اپنا ایک sweet spot یہاں پر یہ بنانے کی شمطہ رکھتا ہے پر کیا آپ مجھے لیچے comment section میں بتانا آپ کو Samsung A50 کیسا لگا اور کیا یہ phone 20,000 کے اندر اگر launch ہو جاتے انڈین markets میں کیا آپ یہ phone کو لینا پسند کرو گے نہیں کرو گے اور یہ سارے feature جو میں نے بتایا اس میں سے آپ کا favorite feature یہ phone کا کونس ہے جو بتانا نیچے comments میں guys like hope کہ میں جب سے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور guys اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو like, share, subscribe کرنا, مد بھولنا ملتا آپ سے سکھ لیں کسی ویڈیو میں چھو تک کے لئے thank you